آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ وہ کسی کی محنت کو جو ہے وہ ضائع نہیں کرتا یہ ایک بہت ہی علمیہ ہے کہ جو اس وقت معاشی صورتحال ہے لیکن الحمدللہ پاکستان کو بہتری کی طرف جانا ہے پاکستان کو مایوسیوں سے نکلنا ہے آپ دیکھیں روس کے ساتھ تیل کے معاملات آپ کے تیع ہو رہے ہیں آپ کے معاملات جو یہ وسطی ایشیا کے ممالک ہیں جو تاجکستان ازبکستان کرغستان آذربائیجان ان کے ساتھ ہمارے معاملات بہتر ہو رہے ہیں خطے کی جو صورتحال ہے آپ دیکھیں چین اور عرب ممالک کی جو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے ایران اور سعودی عرب کے جو معاملات بہتر ہوئے ہیں اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے مختلف دنیا میں اور بالخصوص اسلامی دنیا میں جو عرب ممالک ہیں شام ہے عراق ہے یمن ہے لیبیا ہے یہ سارے دوبارہ ڈویلپ ہونے ہیں وہاں جنگیں ختم ہو رہی ہیں اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے اور ملک کے اندر پاکستان کے اندر دنیا انویسمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان کے اندر انویسٹر آنے کو تیار ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر امن و استحقام چاہیے ہم گزارش کریں گے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں پاکستان کے نوجوانوں کی طرف بھی توجہ دیں جو ایک عدم برداشت کے رویہ پیدا ہو رہا ہے پوری سوسائٹی کے اندر خلا اور طلاق کی ریشوی اگر آپ دیکھ لے تو وہ کئی ہزار گناہ بڑھ گئی ہے ہمارا نوجوان جو پڑا لکھا ہے اس کے اندر ایک تشدد کا رجحان پیدا ہو رہا ہے اور سیاسی تشدد کا رجحان ہم نے نو مئی کے واقعات میں دیکھ لیا ہے پچھتر سال میں احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں مقابلے ہوئے ہیں سب کچھ ہوا ہے لیکن یہ نہیں ہوا جنو مئی کو ہوا ہے کیا کبھی کسی نے غصے میں آگے اپنے شہداء کی بھی توہین کی ہے کیا کبھی کسی نے غصے میں آگے اپنی فوج اور اپنے ملک کے سلامتی کے اداروں پر بھی حملہ کیا ہے اور پھر میں حیران ہوں وہ پاکستانی جو اپنے آپ کو ورسیز پاکستانی کہتے ہیں وہ چند لوگوں کے ہاتھوں یرغمال ہو کر پاکستان اپنے ملک پر اپنے وطن پر تعمت لگا رہے ہیں انسانی حقوق کے نام پر ہم نہیں کہتے یہاں سو فیصد حالات جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں لیکن دنیا کے بہت سارے ممالک سے یہاں حالات بہتر ہیں حتیٰ کہ اقلیتوں کے معاملے پر امریکہ سے پاکستان میں زیادہ حالات بہتر ہیں ہماری کسی غیر مسلم بھائی کو کوئی معاملہ درپیش ہو ہم خود پہنچتے ہیں اس کے حل کے لیے ہماری ریاست پہنچتی ہے ہماری ذمہ داری ہے ہم بڑے بھائی ہونے کے ناتے ان کے حقوق کا خیال رکھیں ایک بے بنیاد جوڑ بولا جا رہا ہے کہ مذہب کو سیاسی بقاست کے لیے استعمال مذہب یہ توہین مذہب کے قانون کو مجھے آپ بتا دیں آپ سب صحافی دوست بیٹے ہیں کہاں پر توہین مذہب یا توہین نامو سے رسالت کا قانون جو ہے وہ سیاست میدان میں استعمال کیا گیا ہے اسی طرح جمہوریت کا مطلب تو یہ ہوتا ہے آئین اور قانون کی بالا دستی کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی آئین اور قانون سے نہ کھلے کیا جو نو مئی کو ہوا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق تھا کیا جی ایس کیو پہ حملہ کیا جناہ ہاؤس پہ حملہ جناہ ہاؤس کی مسجد کو جلانا وہاں جو مقدس کتابیں تھیں انہیں جلانا کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق تھا اور جب آپ قانون کو توڑتے ہیں تو قانون اسی لیے ہوتا ہے کہ اس پہ عمل درامت کیا جائے میں آج آپ کے ذریعے پوری دنیا سے کہنا چاہتا ہوں ہم نے یہ امریکہ برطانیہ یورپی ممالک کے تمام جو بین المذاہب مقالمہ کی بات کرنے والے ہیں یا انسانی حقوق ان سے کہا ہے کہ آئے حقائق پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کہاں پر توہین مذہب و توہین نامو سے رسالت کا قانون جو ہے وہ غلط استعمال ہو رہا ہے ہمیں بتائیں لیکن پرابوگنڈے میں نہ آئیں پاکستان دشمن قوتیں مسلسل پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے یہ سارا پرابوگنڈا کرتی ہیں میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں اور اپنی سیاسی قیادت سے بھی میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمیں سیاسی قیادت کی آپس کی لڑائی سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن اگر ملک میں استحقام آپ نہیں لائیں گے تو اس طرح ہمارے نوجوان سمندروں میں ڈوبتے رہیں گے اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اس ملک میں امن اور سلامتی نہیں آنے دیتے اگر اس ملک میں امن ہوگا استحقام ہوگا اس ملک میں سلامتی ہوگی تو یہ نوجوان یہاں کام کرے گا اس کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور میں یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ سنبہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں یہ حج کے بعد بہت سارے امور میں پاکستان کے دوست مبالک جس طرح اس وقت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں آئی ایم ایف کی ساری شرائط آپ پوری کرتے ہیں وہ پھر کہتا ہے لیکن چائنہ جس طرح ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہوا ہے اور اس وقت آپ نے دیکھا گزشتہ روز سعودی عرب کے وزیر خارجہ وہ ایران پہنچے ہیں ہمارے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پڑوسی ممالک اور ہمارے دوست ممالک کی طرف سے دروازے کھل رہے ہیں حالات بہتر ہو رہے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں ملک کے اندر استحکام لانا ہوگا ڈاکٹر سعی سکندر صاحب کا مولانا مفتی یوسف کاشمیری صاحب کا ڈاکٹر خلیل صاحب کا اور کاری مہرولہ صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں بیر حبیب اللہ صاحب مفتی فیصل صاحب اور مولانا فروز الدین رحمانی مفتی تارک صاحب تارک منیر صاحب ہمارے یہاں کے صبحی خطیب بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں لائک صاحب تمام حضرات جتنے بھی یہاں تشریف فرما میں سب کو خوشحام دیت گئتا حضرات محترم آپ جانتے ہیں کہ یہ وطن عزیز پاکستان جو لاکھوں انسانوں کی قربانیوں کے بعد وجود میں آیا اور یہ پاکستان جو کلمے کے نام پر حاصل کیا گیا اور آج پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ اسلام کا قلعہ ہے اور یہ وطن عزیز اللہ کی نعمت عزمہ ہے جو اللہ نے ہمیں آتا کی ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہوا کرتی ہے آ یقیناً یہ ملک ملک پاکستان کو جتنی وحدت کی قومی یقجیتی کی مذہبی رباداری کی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے نے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کو مل کر آگے بڑھنا ہے اور انتشار سے پاک پاکستان اور امن پاکستان کو لے کر آگے چلنا ہے اور یہ وطن عزیز پاکستان جس میں سب طبقات رہتے ہیں مسالک بھی رہتے ہیں اور دیگر مذہب عالم سے تعلق رہنے والے رہنما بھی رہتے ہیں بانی پاکستان حضرت قائد عاظم رحمت اللہ علیہ نے جب یہ وطن عزیز پاکستان بنایا تو اس وقت ان کے ہراول دستے میں تمام طبقات تمام لوگ تمام مسالک ہر شعبہ زندگی سے تعلق رہنے والے لوگ ان کے ساتھ ایک عظیم کردار ادا کر رہے تھے یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وہی کردار ہم سب کو اس وطن عزیز پاکستان کو بچانے میں بھی کرنا ہے